اس میں میں ڈریک ڈیبرٹ وٹنس ہوں گورنمنٹ آف برطانیہ کے حساب سے یہ مجھ سے بھاگ ہی نہیں سکتے اگر میں کوٹ میں چلا جاتا ہوں تو میں میری وٹنس سیٹمنٹ کسی بھی پروف کے بغیر ہنڈر سے ٹو ہنڈر پرسنٹ ویلڈ مانی جاتی ہے اور ان سب کو گرفتار کیا جاتا ہے نواز شریف کی لندن میں گرفتاری یقینی لندن سازش کا انکشاف کرنے والے تصنیم حیدر نے لیگی قیادت کا مستقبل بتا دیا کہا برطانیہ میں کسی سازش کا بتایا جائے تو موجودگی ثبوت ہوتا ہے میں پولیس کو بتاؤں گا تو اجلاس میں موجود لوگ گرفتار ہوں گے ان کو میں لندن میں دیکھوں گا اور پاکستان میں بھی دیکھوں گا انجم چودری نے پہلی میٹنگز میں رائے دی تھی کہ عمران خان کو مروا دیں علاج کے نام پر بیرونے مل جانے والے نواز شریف کی یورپ میں سہر سے پاتے ہیں مریم نواز حسین نواز اور جنیت سبدربی ہمراہ ذرائع کے مطابق شریف فیملی دس روز میں چار سے پانچ ممالک کا دورہ کرے گی جس کے بعد نواز شریف امریکہ علاج کرانے جائیں گے برطانیہ میں نولی کے ترجمان تصمیم حیدر کے سنسنی خیز بیان نواز شریف کا فوری برطانیہ چھوڑ کر یورپ جانا انتہائی تشویشناک ہے فوا چودری کا ٹویٹ کہا نواز شریف کو اپنے ساتھی کی طرف سے قتل اور اقدام قتل کے الزامات کی تصدیق کے لیے خود کو پیش کرنا ہوگا بابر آوان نے کہا نواز شریف الزامات کا جواب دینے کے بجائے لندن سے فرار ہو گئے موسمی بہار میں الیکشن دیکھ رہا ہوں دوبارہ وزیراعظم بنا تو تمام پڑوسیوں سمیت بھارت اور امریکہ سے اچھے تعلقات قائم کریں گے عمران خان کا ٹیلی گراف کو انٹریو بروز خفتہ 26 نمبر کو وراولپنڈی آئیں گے خود آئیں گے چتنے بھی کافلے پاکستان سے آ رہے ہوں گے اس اجتماع میں شامل ہونے ان کا استقبال بھی کریں گے اور ان سے مخاطب بھی ہوں گے 26 نمبر کو سرپرائز کیسے دینا ہے تحریک انصاف کی زمان پاک میں اہم بیٹھت شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ عمران خان ہر صورت راولپنڈی پہنچیں گے مری روڈ پر پڑا ہوگا علام اقبال پاک میں خیمہ بستی بنائیں گے عصد عمر بولے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے پنڈی میں ملک بھر سے لوگ آئیں گے پورے ریاستی نظام کے امتحان کا وقت ہے دو روز یا تین روز میں یہ سارے سارا مرلہ جو ہے وہ تکمیل کے اس پہ پہنچ جائے گا اور یہ جو حیجان جو ہے یہ سب سائٹ کر جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی عمران خان کے ساتھ بھی جو ہے جو دو ہاتھ کرنے ہیں وہ بھی کر لیں گے وزیر دفاع خاجہ سب دھمکیوں پر ازرائے کہتے ہیں دو سے تین دن میں تائیناتی کا معاملہ حل ہو جائے گا پھر عمران خان کو دیکھیں گے اہم تائیناتی پر ملک میں ہیجان ہے وزارت دفاع کو وزیراعظم کا خط موصول ہوا ہے ریاستی ادارے اپنا کام کر رہے ہیں ایک ادارہ 75 سال بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں عمران خان کا بول نیوز کو خراج تحسین کہا شیف شیخ بہادر انسان ہیں بہت حمد سے حق کا ساتھ دے رہے ہیں بول نے لانگ مارچ کو بھرپور کا ورج دی حکومتی پابندیوں کے باوجود ڈٹا ہوا ہے شیخ رشید بولے عشق میں پابندیاں تو لگتی ہیں بول نیوز بڑے حوصلے اور جورت سے زبردست کام کر رہا ہے آزاد صحافت کا لمبردار بول نہیں مانے گہار دباؤ پابندیاں انکر پرسن سمیب رہیم اور جمیل فاروقی کو چینل سے نکالنے سے بول کا انکار بول بنا سینئر صحافی عمران ریاض خان کی پکار دباؤ کے باوجود بول حق و صداقت کی آواز کے لیے برسرے پیکار بول نے دیا شہید درشد شریف کو پلٹفارم حقیقی صحافت کے لیے بول آزادی اظہار کے لیے بول پاکستان کی عوام کے لیے بول پریس ریڈیس میں بول انتظامیہ کا نہ جھکنے کا عظم پاکستان کی عقیقی آواز بول کی عوام سے دعاوں کی درخواست عوام کا بول نیو سے برپور اظہار ایک چہتی عوام بول ہیڈکوارٹس کے باہر پہنچ گئے بول چینل کے مالکان بول چینل کی تمام افتصامیہ قدم پڑھاؤ بول چینل بول کے تمام اینکر چتنے ملازمین ہیں ان کو سلام پیش کرتے کہ وہ ڈٹکے کڑے ہیں حق اور سچ کے ساتھ اور انشاءاللہ اسی طرح حق اور سچ کے ساتھ کڑے رہیں گے اور بول کی رینکنگ آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان میں ٹاپ پہ چل رہی ہے انشاءاللہ یہ بول نیوز جو کہ اماندارانہ سیاست کر رہا ہے جب تاریخ لکھی جائے گی تو تاریخ کے سنیرے شبتوں میں انشاءاللہ اس چینل کا نام لکھا جائے گا بول نے ہمیشہ حق اور صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اسحارِ آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے